محمد برائی خشنودی صادق آل محمد وارث علوم انبیاء حضرت امام چعفر صادق صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد بولی محمد برائی تاجر زہور حضرت امام حجد صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد بولی محمد اوزم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذین ورقلوبنا بولایت علی ابن عبی طالب بسم السلام والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعدرته الطیبین الطاہرین الماسومین الذین اذهب اللہ عنہم وردس و تخرہم تنہیرہ اللہ اللہ صلی اللہ محمد بولی محمد اللہ محمد بولی 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 محمد دعا کے ساتھ دو جملے دعا بھی اتتامی دعاوندہ بحق محمد رحمت اللہ علیہ وسلم بحق صادق آل محمد ہمیں آل محمد کی صیرت پر چلنے کی تغفیر ہمیں آل محمد کی نقش خدم پر چلنے کی ان کی صیرت کو اپنانے کی تغفیر اتا فرمائے مروردگارہ جو مشکلات پریشان ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے جو مخروض ہیں ان کی قرضوں کو آتا فرمائے جو محتاج من ہیں انہیں رزق حلال وسیع آتا فرمائے جو بیمارے سے شفایت قابل آتا فرمائے جو مسافرات میں ان کی سفر کو بے خطر فرمائے مروردگارہ باری میلات صاحب میلات کی رجل میں بکر اتا فرمائے جمعی پریشانیوں کو دھول فرمائے بچوں کو صحت و تندرستی زندگی اتا فرمائے فادسہ معاوی وارجی زہیب زامان فرمائے جمعی پریشانیوں کو مشکلات کو آسان فرمائے مروردگارہ انہیں صیرت آخری بیت پر چلنے کی تغفیر مروردگارہ انہیں صلی اللہ علیہ ورمائے خالد کارنات قرآن مجید فرقان حمیق میں پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پیغمبر کی انبیار اور اولیاء اللہ آنے کا کچھ فلسفہ ہوتا ہے خرز و خواہیت ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو خدا نے عباس نہیں بیچا ہے بیکار نہیں بیچا کسی خاص محصد کے لیے خاص حدف دے کر انہیں اتنا عظیم عہدہ دے کر بیچا گئے یہ نبی کو منتحب کرنا کسی بشریت کا نہیں نہ خدا نے کسی سے مشہورہ لیا ہے نہ کسی سے مدد لی ہے نہ کسی سے رائع لیا ہے جو اپنے مشیعت کے مطابق جس میں یہ صلاحیت موجود تھا اس کو نبی بنا کر بنائے اور اسی کے بعد کہ جس خاندان میں جو صلاحیت تھا اس وعدے کو نوانے کا انہیں ولی بنا کر بے جائے قبل از آدم علیہ السلام پانچ ہزار نبی آدم گزرے ہیں ایک آدم سے دوسری آدم کی جو درمیانی فاصلہ ہے وہ پانچ ہزار سال ہے آدم صفی اللہ سے پہلے پانچ ہزار آدم گزرے ہیں ایک آدم سے دوسری آدم کی درمیانی مدت ہے پانچ ہزار سال ایک آدم نے دنیا میں پانچ ہزار سال زندگی کی اگر تعداد لگائے تو بہت وقت زیادہ ہوگا میرے بہت وقت نہیں ہے میں دو جملی آرز کروں گا اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج ستارہ ربی الاول سن ہجری میں سے پہلے آم الفیر میں جناب عبداللہ کے گھر میں بشکل بشر ظہور میں یہ آرز کروں گا کہ اس میں ہمارے لوگوں میں اختلاف ہے کوئی کہتا ہے ظہور ہے کوئی کہتا ہے ملاتا ہے اگر ہم ظہور کو مانیں تو شہادت ماننے کا لغو ہوگا جو ظہور ہوتا ہے اس کی شہادت نہیں ہے مثلا جس کے ہم پیغمبر کہ ہم دو ہفتے پہلے تابوت کو اٹھایا ہیں اگر ظہور ہے ظہور ہے تابوت کیوں اٹھایا ہے لیکن ہے میں اس بحث میں نہیں جاؤ گا لیکن حقیقت میں کہا ہے نور الہیہ ہے نور ہے اس نور کو خدا نے بشکل بشر معاشرہ انسانی میں جس طرقے سے بیجنا تھا بیج دیا جو بہت بڑے لمبے بحث ہے کیسے آیا کہاں سے آیا فلان آئے بہت لمبے بحث ہے اب اس نور کو اگر آج ہماری سماجلس میں کوئی خرشتہ آ کر کوئی بات کرے تو ہمارے عقل اس خرشتے کی بات کو ماننے سے انکار کریں گے کیوں؟ وہ ہماری جنسیت میں نہیں ہے ماشاءاللہ اگر کوئی جن آ کر کہے اس کے بات کو بھی ہم نہیں ماننے گے کیوں؟ وہ ہمارے سنفیت میں نہیں ہے الگ سنف ہے الگ میں یہ محصر آنے اگر کوئی سننی آ کر سننے یہ فطرت ہے فطرت ہے انسان کوئی آ کر سننی مولوی صاحب آ کر کہے کوئی موچزہ پھلان کرے پایا کچھ نہیں کہے تو لوگ اس میں ہزتے جنہا بیف ہزائر وہ بیان کیوں نہ کرے تھوڑے سے اس میں مذہب پی بات کیوں؟ وہ ہماری ہم خیال نہیں ہم عقیدہ نہیں ماشاءاللہ مرنہ سنین کی بہت علماء جو بیان کرتے ہیں وہ ہمارے بہت علماء سے بھی زیادہ آگے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کچھ نکچ اس میں نقص نکالتے ہیں کیوں؟ وہ ہمارے ہم عقیدہ ہم خیال نہیں ہیں اس لیے خدا نے اس نور الہیہ کو بشر کی شکل میں اس کائنات میں بیجا تاکہ پیغمبر اکرام صلی اللہ صلی اللہ کی ہدایت عقل بشریت قبول کریں ماشاءاللہ ہدایت کے لیے آیا ہے پہلے کئی ہزار سال سے پہلے سال خود پیغمبر اکرام دو چیز میں تضاد ہے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ خالقی کائنات نے فرمایا کنتو کنزا مخفی میں چھپا ہوا حزینہ تھا شاہا اپنے آپ کو ظاہر کروں تو فخلقتو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے خلق کیا ماشاءاللہ جب تجھے خیالتو محمد محمد معارض خدا پر ذات سمجھ میں آ رہے ہیں اب پیغمبر کو کس نے پہچانا ہے پیغمبر کو کس نے پہچاننے کیلئے فخلقت الخلقہ میں نے مخلوق کو خلق گیا تاکہ مخلوق محمد کو سمجھ جائے محمد کی ذریعہ خدا تک پہنچ جائے محمد 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 نے گا کہ خدا نے مجھے کیوں خلق کیا ماشاء اللہ اپنے ذات تک کہتے ہیں تو لہذا لکھئے اعراف تاکہ مجھے پہچانا جائے ذات انسان کی پہچان ہے محمد مصطفیٰ ذات انسان کی ہاتھی ہے محمد مصطفیٰ انسان کی رہنما ہے محمد مصطفیٰ کی اس لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ وآلہ نے اشار فرماتے ہیں کہ اگر میں دنیا میں آکر کہ فلا سن کو مجھے نبی بنائے اعلام کیا میرے سینے کو چاکا کہ ابھی آدم صفی اللہ نہیں فرا فرا آدم زمین پہ آنے سے پہلے اللہ نے مجھے تاج نبوت کو میرے سر پہ رکھا تھا کہ میں نبی تھا اس وقت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بنا امید اللہ و بنا عرف اللہ کہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا کوئی جانتا نہیں تھا کوئی شجر نہیں تھا کوئی جمادات نہیں تھا کوئی شمس و قبر نہیں تھا تھا یا میں علی تھا یوزاد محمد یعنی نے سجدہ کیا اس رب کو عابد بنا وہ معبود بنا اس لئے فرماتے بنا عباد اللہ بنا عرف اللہ لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنے کا سرکہ بھی ہم سے سکھا ہے لوگوں نے اللہ کی بندگی کرنے اللہ کو معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہم علی اولاد علی سے سکھا ہے خدا یا حق علی ہماری اس قریر عبادت کو اس میلات کو مانی مجلس کی تغیب سے بارگاہ عالم محمد میں قبول فرماؤ بقیہ زندگی میں بھی میلات عالم محمد منانے کی توفیق اطاف فرماؤ مروردگار ان کے رزق میں برگد عطا فرماؤ جمی پریشانیوں کو دور فرماؤ جمی مشکلات کو آسان فرماؤ بچوں کو زندگی تندرستی عطا فرماؤ والدین کو صحت و زندگی تندرستی عطا فرماؤ جمی امبر مرورد مرورد جوال آل محمد میں معشور فرماؤ بروردگار ہم سب کو کی شفاعت کو نصیب فرماؤ برحمت یا ارحم الراحمین بر محمد و اہل بیت محمد سالوات اللہ